بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈیٹیل ویڈیو تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یتیم پوتا پوتی یا یتیم نواسا نواسی وہ اپنی نانا یا نانی دادا یا دادی کی پرپرٹی سے بلکل حصہ لے سکتے ہیں اور پاکستان کا قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ وہاں سے حصہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک سوال بار بار پوچھا گیا تو میں نے کہا چلے اس پر دوبارہ سے ایک ویڈیو میں بنا دوں تو جو 1961 مسلم فیملی لا آرڈیننس اس کے سیکشن فور ہے تو یہ کسی بھی نواسے نواسی یا پوتے پوتی کو جن کے والد یا والدہ کی وفات ہو چکی ہے لیکن ان کے دادا یا نانا ابھی زندہ تھے مطلب کہ بیٹے یا بیٹی کی پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے والد یا والدہ زندہ تھے تو اب جو مرنے والے ہیں چاہے وہ ماد ہے یا عورت ہے تو اس کے بیٹیاں بیٹے چاہے وہ پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں تو وہ اپنے دادا یا دادی اور نانا یا نانی کی پرپرٹی سے بلکل وہی اصحاب لے سکیں گے جو کہ اگر ان کے والدین زندہ ہوتے تو ان کو ملتا لیٹس پوز کہ ایک بیٹا ہے تو اس کو اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی اور وہ خود زندہ ہوتا تو اس کو حصہ ملتا اپنے والد کی جائدات سے دس مر لے لیکن اس بیٹے کی پہلے ڈیتھ ہو گئی اس کا والد زندہ ہے لیکن جس بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں یا اسی طریقے سے اگر بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے والد زندہ ہیں اور مرنے والی جو بیٹی ہے اس کے بیٹیاں بیٹے بھی موجود ہیں تو اگر اس بیٹی کو یا بیٹے کو زندہ ہونے کی صورت میں دس ملے عصہ ملتا لیکن ان کی ڈیتھ پہلے ہو گئی تو اب اس صورت میں قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہی دس ملے جو ان کی زندگی میں ٹرانسفر ہونا تھا تو وہی ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا اس میں سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی ایز پر لا یہی عصہ جو والد والدہ کا تھا وہ آگے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہاں میں ایک بات کلیر لی بتاتا چلوں کہ یہ جو سیکشن فور مسلم فیملی لا آڈینس ہے اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کی حد تک میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سیکشن ہے اس کو فیڈل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور وہاں پر فیڈل شریعت کورٹ نے سن دو ہزار میں اس کو غیر شریعت ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ یہ اسلام کے اصولوں کے منافع ہے لیکن اس کے بعد گورنمنٹ جو پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ میں اس فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مطل کر دیا تھا یہ ابھی یہ جو فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے اور اب بھی جتنے بھی یتیم پوتے پوتیاں یا یتیم نواسے نواسیاں ہیں ان کو اپنے نانا نانی دادا یا دادی کی جائداد سے عصہ دیا جاتا ہے اس میں اگر کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی ایشو بنتا ہے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بیٹیوں یا بیٹوں کو اپنے دادا نانا نانی یا دادی کی جائداد سے عصہ نہیں دیا جاتا تو ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کریں اگر تو وہ ذری زمین ہے تو آپ تحصیل دار کے پاس جا کے اس کی تقسیم کا دعویٰ کریں لیکن اگر وہ کمرشل ریزڈنشل پروپرٹی ہے کوئی شہری زمین ہے تو اس کی صورت میں آپ سیول کورٹ میں جا کے ایک سیمپل سا تقسیم کا دعویٰ کریں تو آپ کو کورٹ سے آپ کا حق مل جائے گا چاہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جتنی بھی کوشش کرنے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے چونکہ سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے آرڈر کو منصور کر دیا مطل کر دیا تو اب جو سیکشن فور ہے مسلم فیملی لارڈینرز کا وہی اس ٹائم ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اسی پر اسی کے مطابق یہ جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں تو اسی سیکشن فور کے تحت ہی کیے جا رہے ہیں تو لہٰذا تمام یتیم نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں اپنے دادا اپنے نانا نانی یا دادی کی جائداد سے بالکل حصہ لے سکتے ہیں اور کوئی بھی آدمی ان کو ان کے اس جائز حصہ سے محروم نہیں کر سکتا یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی کیونکہ اس پر کافی بار مجھ سے سوال بھی کیا گیا تو باقی جو ڈیٹیل ججمنٹ ویڈیو تھی وہ میں نے الانگ سے تقیباً دو مہینے پہلے بنا کے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر مزید انفرمیشن چاہیے تو یا تو مجھے ورس اپ پر رابطہ کر لیں کمنٹ سیکشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جہاں پر جو پہلے سے ویڈیو موجود ہے اس میں مکمل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی دعوں میں یاد رکے گا فی ایمان اللہ